اس کی صحبت اختیار کی جائے کسی حریص سے میری جلد وکھا جائے تو پھر اس بندے کے اندر بھی حریص پیتا ہوتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ انسان کی طبیعت ہے ایک دوسرے کی نقل کر لے گا یہ انسان کی فطرت ہے انسان کی طبیعت ہے تو وہ نقل کرتا ہے تو اب جو بندہ جن کی صحبت مجھائے گا وہ اسی کی نقل ہوتا رہے گا وہ اسی کے راہ پر چلے گا اور یاد رکھیں کہ اس صحبت کا اثر ہوتا ہے کہتے ابو بردہ کی حدیث ہے روایت ہے عشقہ شریف کے اندر المرع والادین خلیلی کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان اپنے دوست کی دین پر ہوتا ہے کہ اس کا دوست جیسا ہوتا ہے عسائی ناستہ اور اسی طریقہ کو اختیار کرتا ہے انسان کی صحبت تو چھوڑ دیجئے اگر انسان جانوروں کی صحبت اختیار کرے تو پھر اس انسان کے اندر اس جانوروں کی بھی زندگی کا رہنے سہنے کا طور طریقے کا انسان کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی سواری کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر جوا مردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو اوٹ نیوتی یا اوٹ کی صحبت پر رہنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر ہٹ دھرمی ہوتی ہیں اور جو بھکریوں کی پروریش کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر ادھزو انکساری ہوتی ہیں تو جب ان جانوروں کی صحبت میں رہنے اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے تو اگر کوئی بندہ کوئی انسان اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہے سچوں کی ساتھ رہے تو کیا ان کی زندگی پر اثر نہیں پڑے گا کیا وہ سچوں کے راستے کو اختیار نہیں کرے گا اور یہ صحبت صحبت اس صحبت کی بڑی اہمیت ہے آج آپ اگر کوئی شخص صحابی بننا چاہے تو کیا صحابی بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے نا کیوں نہیں بن سکتا ہے انہیں حضور پاک کی صحبت میں اور صحابی وہی ہے جنہوں نے حالت ایمان میں بیداری کی حالت میں اللہ کے رسول پاک کی ذات کو دیکھا اسی پر خاتمہ ہوا وہی صحابی ہے نا اب اگر کوئی خات میں حضور پاک کی ذات کا دیدار کر لے جبکہ خات میں حضور پاک کی ذات کا دیدار کرنا یہ حضوری کو دیکھنا ہے کیونکہ حضور پاک کے دیسے پاک ہے کہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا شیطان ہماری اور آپ کی شکل و صورت اختیار کر کے کسی کے خواب میں تو آ سکتا ہے لیکن حضور یا کسی بھی نبی کی شکل و صورت اختیار کر کے شیطان کسی کے خواب بنیا سکتا تو اب جس بندے نے خواب کے اندر حضور پاک کی ذات کو دیکھا تو گویا ہے کہ اس نے حضور ہی کو دیکھا ہے لیکن کیا وہ صحابہ ہو جائے گا اس پر صحابہ کے اطلاق نہیں ہوگا اسی طرح سے اگر کوئی تابی بننا چاہے تو تابی نہیں بن سکتا ہے کوئی تابی بننا چاہے تو نہیں بن سکتا ہے تو صحبت کا اثر ہوا کی نہیں ہوا اور پھر اس صحبت کے اعتبار سے مراتب میں بھی فرق پڑتا ہے حضرت امام شافی سے سوال ہوا کہ حضور حضرت امیر معاویہ اور حیث عمر بن عبدالعجیز ان دونوں میں سے کن کا درزہ بہتر ہے ان دونوں میں درزہ کس کا بلند ہے کون افضل ہے سائل نے اس حساب سے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعجیز کا جو زمانہ خلافت کا زمانہ تھا بڑا امن و امان کا زمانہ تھا بڑا سکون کا زمانہ تھا عدل و عساب کا زمانہ تھا جبکہ امیر معاویہ کی جو سلطنت کا زمانہ تھا اس میں لڑائیا واقع ہوئی جھگرے واقع ہوئے تو اس حساب سے انہوں نے سوال کیا کہ دونوں میں بہتر کون ہے امیر معاویہ جو صحابی رسول ہے اور حضرت عمر بن عبدالعجیز جن کا شمار غالبان تابی میں ہے تو امیر شافی نے جو جواب دیا واقتاً سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے امام شافی فرماتے ہیں کہ حضرت امیر موامیہ حضور پاک کے ساتھ جس گھوڑے پر سوار ہو کر کی جہاد کے لئے نکلے اور ان گھوڑوں کے نتنوں پر جو گردوں گوبار لگا جو مٹی لگی اس مٹی کا رتبہ کہیں زیادہ عمر بن عبدالعجیز سے ہے اس مٹی کا رتبہ عمر بن عبدالعجیز سے کہیں زیادہ ہے اب بتائیے یہ فرق کیوں صوبت کے حساب سے نا کہتے امیر موامیہ کو حضور پاک کے صوبت ملی جب کہتے عمر بن عبدالعجیز کو حضور پاک کے صوبت نہیں ملی تو پتا چلا کہ صوبت کا زندگی پر اثر بڑتا ہے اور اچھوں کی صوبت اختیار کرنے کی بنا پر انسان ان کے ساتھ کے اچھے مراتب کا حمدار بن جاتا ہے اب آپ دیکھئے کہ کہا جاتا ہے اولیاء اللہ کی صوبت میں رہنے کا اب اس کے فائدے دیکھیں کتنے فائدے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سچوں کی صوبت اختیار کریں تو سچوں کی صوبت اختیار کرنے سے جب ان سچوں پر اچھوں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے تو اب جو بندہ ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے ان رحمت کا چھیتا ان بیٹھنے والوں پر بھی پڑتا ہے پڑتا کی نہیں پڑتا ہے یہی ہو جائے کہ ایک مضروق سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کا فائد ملتا ہے پہنچتا ہے اور کی صوبت میں بیٹھنے سے یہ کیسے فائد ملتا ہے تو انہوں نے اس خادم سے کہ جو خادم پنکھا چلا رہا تھا اب تو لیٹھ والے پنکھے لیکن اس زمانے میں ایک پنکھا آج سے جلنے کا ہوتا تھا اور ایک پنکھا تھر سے لگا کر کے رسی سے کھیچتے ہوا اس سے چلتی تھی تو جب اس خادم نے سوال کیا تو اس مجرم نے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو تم پنکھا چلا رہے ہو کن کے واسے چلا رہے ہو اس نے کہا کہ حضور آپ کے واسے کہ آپ کو ہوا لگے اس بزرگ نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے کہا بتاؤ یہ ہوا تمہیں پہنچتے کی نہیں پہنچتی ہے یہ ہوا تمہیں لگتے کی نہیں لگتی ہے تو حاضرین نے سب نے کہا کہ ہاں یہ ہوا ہمیں لگتی ہے تو بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو تم پنکھا میری واسے چلاتے ہو لیکن دوئے ہوا ہے یہاں پر بیٹھنے والے سب کو لگ رہی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی خاص کا رحمت اللہ والوں پر اترتی ہے ان رحمت کا سمکہ ان رحمت کا چٹا ان بیٹھنے والوں کو بھی بھی جاتا ہے تو ایک فائدہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ایک اللہ والوں کا فیض ملتا ہے دوسرا فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے اگر ہمارے دل میں گناہ کا وسوسہ آیا تو یہ شیطان کی طرف سے آیا یہ ہمارے نفس کی طرف سے آیا چونکہ گناہ کا وسوسہ خیال صرف شیطانی نہیں دلاتا ہے بلکہ انسان کا نفس روز کی طرف لے جاتا ہے اب ہمارے دل میں گناہ کا وسوسہ آیا تو ہم کس پر ڈالے یہ نفس کی سرارت ہے یا شیطان ہے ہم اور آپ نہیں جان سکیں گے نہیں سکیں گے کہ یہ وسوسہ ہمارے دل میں کہاں سے آیا لیکن اللہ والوں نے ایک فرق بیان کیا ہے اللہ والوں نے ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ جن طریقہ پر عمل کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ یا نفس کی طرف سے وسوسہ ہے انہوں نے کیا طریقہ بیان کیا ہے کہ جب کسی بندے کی دل میں گناہ کا خیال آ جائے اور اس وقت وہ اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم پڑھ لے یا لا حول ولا قوت اللہ باللہ الرجیم پڑھ لے اگر یہ پڑھ لینے سے یہ وسوسہ دور ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے تھا اور اگر یہ پڑھنے کے بعد بھی یہ وسوسہ دور نہیں ہوا نفس کے اندر باقی رہا دل کے اندر باقی رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ نفس کی طرف سے ہے تو اب یہ فرق کون بیان اللہ والے بیان کرتے ہیں ان کی صوبت میں بیٹھنے سے پتا چلتا ہے اور پھر ایک فیدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ جب ان کی صوبت میں بیٹھتا ہے تو بندہ ان کے رہنسین کو دیکھ کر ان کے عمال کو دیکھ کر اس بیٹھنے والے کے اندر بھی دذبہ ہوتا ہے نیک عمال کے کرنے کی بہرحال یہ چند چیزیں جو اللہ والوں کی صوبت میں بیٹھنے سے ہمیں ملتی ہیں اور ان کی صوبت ہمارے لئے فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے متعلق بیان کی گئی اور اللہ فرماتا ہے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے کہ آج کی مجلس کو قبول کریں جاتے کام کبول کریں وہ ہمیں مجلس کو قبول کریں اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ